اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد رضا قاظمی صاحب آرٹ کانسل میں علامہ طالب جوری کی علمی اور عدبی خدمات کے اوپر ایک نشس رکھی گئی وہاں پہ ڈاکٹر محمد رضا قاظمی صاحب کو علامہ طالب جوری کے موضوع کے اوپر ایک بہترین تقریر کرنی دی تو کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر وہاں پہ نہیں جا سکے تو اس لیے ان سے عرض کیا گیا ہے کہ یہ تقریر ریکارڈ کروا دیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی وصلاة عالی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وطالعہ فی محکم القتاب المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر کی یہ آئے واپی ہدایہ صرف سرنام کلام نہیں اس عالم جلیل القدر کی عطا کا انوان ہے وہ خود اس آئیت کی تفسیر کرتے تو وہ جو عمر ہے اس کے رموز سے عاشنا کرتے ہم میں سے بیشتر اہباب نے انہیں برسری ممبر دیکھا ہے ممبر سے جو علم فروغ پاتا ہے وہ ابلاغ کے تقاضوں سے وقت کے تقاضوں سے محدود ہو جاتا ہے جب خلوت میں ہوتے تو مغربی فلاسفہ متقلمین کے افکار پر روشنی ڈالتے وہ سنیت آگستین کے زیادہ معروف افکار میں دلچسپی نہیں لیتے تھے عیسائی متقلمین میں سنیت ایلسن جو گیارہ سو نو سے گیارہ سو تحسیز کے زمانے کے ہیں کہ افکار پر روشنی ڈالتے خصوصا ان کے آنٹالوجیکل دلیل پر سن تیلسن کا یہ معروضہ کہ انسانی ذہن کسی ایسی ہستی کا تصبر کر سکتا ہے جس سے زیادہ عظیم کوئی ہستی متصبر نہیں ہوتی ترین ہستی صرف ذہن میں محصور نہیں ہو سکتی اس لیے اس کا وجود خارجی لازم ہے سن تیلسن نے کہا اگر ہم کسی ایسی ہستی کا تصبر کرنا چاہیں جس سے بالا کوئی ہستی نہیں ہے تو ایسی ہستی صرف ذہن تک محدود نہیں ہو سکتی ہے اس کے برخلاف ان کی مراسلت بورٹن رسل سے رہی تھی جس نے اللہ تلال کی دلیل کو ہتمی ماننے سے انکار کیا تھا اور ضمنان بتا دوں کہ اقبال نے بھی انکار کیا تھا اپنے دوسرے لیکچر میں میرے ان چند جملوں سے آپ بے چین ہو گئے ہیں بتائیے کہ اگر ان جیسے نکار کی سراحت سرکار علامہ طالب جوہری برسرے ممبر کرتے تو آپ متحمل ہوتے ان مباحث کی جزوی تصریح کی خاطر انہوں نے اپنا پہلا مرسیہ وجود باری کے عنوان سے تصنیف کیا جس کی یہ قلیدی بیعت آپ کو یاد ہوگی ہر چیز استیار امید و پیم ہے اس پر یہ اید دیا ہے کہ عالم قدیم ہے یہاں میں سراحت کرتا ہوں کہ ہم اردو میں قدیم سے مراد دیتے ہیں پرانا عربی میں استلاحاً قدیم کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے ایٹرنل کے معنی میں قدیم آتا ہے میں نے اس تنہا مرسیہ پر جدید اردو مرسیہ میں الہدہ باپ قائم کرنا ضرور جانا جو رسائیات طالب جوہری میں نقل ہوا ہے ان کے دوسرے پر میں ایسے چند سطریں لکھ سکا جیسے میں آخری میں سنا دوں گا مختصر سے صحبت ہے ذرا خلوت کی باتیں بتا دوں مثلا تنظیم المقاتب کی بنیاد انہوں کی خوابگاہ میں رکھی گئی تھی علامہ طالب جوہری علیل تھے اس لئے اپنے کتاب خانے میں حاضر نہ ہو سکتے تھے مولانا غلام اسکری مولانا عزیشان حیدر جوادی مولانا حارون کے عزیز مولانا مرتضی جعفری مرہوم اور یہاں سے مولانا رضی جعفر مولانا عون محمد زیدی یہ سب ان کے خوابگاہ میں جمع تھے ان کی علالت کے باوجود ان کی تائید کے بغیر پیسرفت نہیں کرنا چاہتے تھے خلوت کی بات آ گئی ہے تو بتا دوں کہ قیام نجف کے زمانے سے ہی انہوں نے اپنے مجالس کے مصابدے تیار کرنا شروع کر دیئے تھے ایک صفحہ جس سے پڑھنے کے لیے پانچ دقیقوں سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا دیکھئے اتنے بڑے بڑے صفحے ہوتے تھے اس کے اوپر کچھ ستریں ہوتی تھیں وہ پنکیے ہوئے ہوتے تھے اور ایسے سلپوں سے ایسے کاغذات سے وہ پورا پورا عشا نکالتے تھے اور آپ یوں پہل جائے تو پانچ تقریقوں سے زیادہ نہیں لگے اس چھوٹے سے کاغذ سے وہ گھنٹے گھنٹے بھر کی مجالس نکالتے تھے خلبت کی بات یہ بھی سنیے کہ ایک بار میں نے انہیں ایک آلوم پیش کیا کہنے لگے آپ لاہے ہیں تو آپ بھگت یہ علماری سے علامہ طالب جہوری نے وہ اسناد نکالے جو انہیں نجفِ عشا سے مینے تھے اور مجھے یہ سعادت اداکی کے مینے ترطیب سے لگا دوں جب قبلہ قید میں تھے ذل اللہ صدر محمد زیاء الحق رحمت اللہ علیہ کے قید میں تھے تو اس وقت لوگ اسی انچوری کی سرکوں پر جہاں بعد میں ان کا قیام ہو گیا یہ کہتے تھے کہ علامہ طالب جہوری مشتہد نہیں ہیں دیکھیں اتنے اسناد میں نے خود سجائیں یہ بھی کہتے تھے کہ چونکہ اسلامی نظریاتی کانسل سے انہیں تین ہزار روپے ملتے ہیں وہ حکومت کی طرف دار ہیں یعنی اس حکومت کے طرف دار ہیں جس نے انہیں قید کر دیا تھا ان کی گرفتاری کے وقت میں موجود تھا برادرانی اہل سنت کا ایک وقت بھی موجود تھا ایسے چوہ شاید سبزر بھٹی نام تھا اس نے علامہ طالب جہوری سبزر خواہانہ لہجے میں کہا کہ ان کا ڈیٹینشن آرڈر ہے اور اس سے پہلے وہ مرانا عاصف قاسمی کو گرفتار کرنے کے چکا ہے تو اس وقت نے اس بات پر تشویش کا اظہار نہیں کیا کہ علامہ طالب جہوری کو گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ مرانا عاصف قاسمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی محلقے تھے اس لئے انہیں تشویش تھے دیکھئے صحبت کا اثر وقتی طور پر صحیح ہوتا ہے میں نے قبلہ سے پوچھا حضور کوئی حکم کہنے لگے کوئی حکم نہیں ایسے چوہ مظاہمت کے تمام محابروں سے واقع تھا وہ مجھے گھورنے لگا وہ مجھے گھورنے لگا جب قبلہ و کعبہ کو گاڑی میں پٹھایا جا رہا تھا تو میں نے سوال دورایا انہوں نے جواب دورایا علامہ طالب جوہری بہت جرتمند انسان تھے میں نے ہر کوشش کی تو آپ کی زہمت نہ دوں آپ نے یہ محفل علامہ طالب جوہری کی عذبی کمالات کے اعزاز بے سجائی ہے آپ کا شکریہ مگب بعض حلقوں نے ان کی ناقدری اور دلازاری کی جو مثالیں قائم کی انہیں یاد کر کے میں دلگرفتہ ہو جاتا تین ہزار روپیت تو وہ ماں اپنے جلد ساز کو دیا کر دیتا ہے ان گنہگار قانون نے قدر افضائی کا یہ جملہ بھی سنا اچھی ملس ہر کوئی پڑھ سکتا ہے پروفیسر کررار حسین علی اللہ مقام ہو گوا تھے اور جناب رشید الرزوی صلی اللہ مقام ہو گوا ہیں کہ میں انیس سو ستر سے اسلامی تاریخ پڑھا رہا ہوں آپ خود بتائیے کیا میں اچھی ملس پڑھ سکتا ہوں علامہ طالب جوہری نے جبرن مجھ سے سلام کہل بائے اس کے آئے گا آئے گا اس کا اچھا میرے اسلام کوئی مسددس حالی تو ہے نہیں جس کا انہیں سواب ملے گا رکھیو غالب مجھے اس دخل نابائی میں معاف اب سورہ یونس کی آیت شمار سو کے آخری فقرے پر غور کریں وَيَجْعُلُوا الرِّسَّ عَلَى اللَّذِينَ اللَّا يَعْقِلُونَ یعنی اللہ رجس قرار دیتا ہے ان لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لیتے تاقل کے لیے جو حکم الہی ہے اس کے تحت عقلیات معاصر شائع ہوئی اور ان کا پروگرام فہم القرآن بلا تفریق مذہب ملت ایک خلقت کو علم سے سہراب کرتا رہا اس لئے مجھے اس تصریح کی ضرورت نہیں ہے کہ علمی تفسیر میں دو جلدیں احسن الحدیث احسن الحدیث علم میں ایک نادل اضافہ ہے اسی طرح حدیث کربلا اردو زبان کا سب سے مدلل مقتل ہے روایتی علم تو جلوں میں رہتا ہی تھا جدید تاریخی تعدیل میں بھی آپ حدیث کربلا میں پائیں گے یہ نہیں ہسٹوریکل کرسزم بھی آپ حدیث کربلا میں پائیں گے میں نے آپ کے مقررہ موضوع سے پہلو تہی نہیں کی علامہ طالب جہوری کی بیت ہے دین و عدب کے بیچ کی سرحد ہے دوستو یہ درسگاہ عالم حمد ہے دوستو جب بیرون ملک سے کوئی عالم آتا مجھے اپنے ساتھ لے جاتی مولانا آغا روحی مولانا قلبِ سادق مولانا طاہر جرولی ہاں جب مولانا نقن صاحب تشریف لائے تو عشر محرم کا تقریبا آغاز ہو چکا تھا تقریب نہ کر سکے یہاں تک کہ چھ محرم کو مولانا نقن مولانا سید علی نقی نقوی صاحب خود دشتر پاک آگئے چھ محرم کو آگئے علامہ طالب جہوری نے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ معصوم فرشِ عذاب پر رہا اور خذیب کو ممبر پر بھیج دیا انہوں نے مولانا نقن صاحب کے کئی رسالوں سے کئی حوالے زبانی اور بردستہ سنا دیئے لیکن پوری پوری طرح سے بتا دیا کہ ان کے پورے نوشتہ کارناموں سے وہ واقف ہیں کوئی تو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ مولانا نقن صاحب آ جائیں گے لیکن آپ دیکھئے کہ جو مسائب انہوں نے چھ محرم کو پڑھے وہ پیاس کے انبان سے پڑھے بڑی نزاکت تھی اتنے فیاض اور اتنے محتاط تھے رہی ان کی شاعری علامہ طالب جہوری کے والد مولانا محمد مصطفیٰ جہور مقامہو وہ واحد عالمی دین تھے جن کا ذکر باہترام باہترام میں نے جوش ملی حبادی اور جمیل مزہری دونوں سے سنا ہے آیت اللہ عقیل الغربی اس شہر میں شاعقین کو جمیل مزہری کے کلام سے معنوس کر چکے ہیں اس حقین کے نام علامہ جمیل مزہری کا آخری خط علامہ طالب جہوری کے ہمراہ آیا انہوں نے لکھا جمیل مزہری نے لکھا کچھ چیزیں عزیز سعید و مکرم طالب جہوری صلی اللہ اللہ تعالی کے ہاتھ جا رہے ہیں طالب صلی اللہ اللہ کا کلام سننے کے بعد اب تو اور بھی جی چاہتا ہے کہ مر جاؤ جیوں گا تو بچوں کے ہاتھوں پگڑی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا علامہ جمیل مزہری کا یہ خط آیت اللہ عقیل الغربی کے سہرِ اشاعت کائنات علامہ جمیل مزہری میں شاعر ہو چکا ہے یہ سب چالیس سال ادھر کی باتیں ہیں اب میں سورج کو چراغ کیا دکھاؤں جو چند سطرے تیس سال پہلے لکھی تھی وہ سنا رہا ہوں حرف نمو علامہ طالب جوہری کی شخصیت کے جذباتی پہلو کا اظہار ہے کم از کم اس کا ظاہری مقصد یہی نظر آتا ہے غزل کی کلاسیکی شاعری سے منتاز جو بنجارا نمہ شخصیت یہاں اُبھرتی ہے وہ ذات خود رومانی ہے خسن فطرت سے ان کی بابستگی ان کی ذات کا ایک اہم حصہ ہے اس کے باوجود حرف نمو میں طالب جوہری شہود کے نہیں غیب غیب کے شاعر نظر آتے ہیں یعنی پہلے مرسیہ وجود باری میں جو وسائل زیر بحث آئے تھے وہ سائے کے ذرا ان کے ساتھ رہے اس سے یہاں تک میں نے لکھا اور اس سے آگے میرا قلم نہیں جل سکا ہاں جناب انیس ابباس رزی گواہ ہیں میری شیرگوئی آیت اللہ طالب جوہری کے حکم کا نصیجہ ہے ان مختصر اشار پر آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں بھار گئے ہر جڑ رہے تفسیر میں بھار گئے ہر جڑ رہے تفسیر میں بادع الہام طالب جوہری تھی غزالی سے سوا محکم دلیل تھی غزالی سے سوا محکم دلیل حجت الاسلام طالب جوہری وحدت ملت کی خاطر کس قدر سہ گئے اعلام طالب جوہری پیش رو ان کی حدیث کربلا پیش رو ان کی حدیث کربلا اے خوشہ انجام طالب جوہری ہے علم ابباس کا سایہ فگن ہے علم ابباس کا سایہ فگن یا کریں از آرام طالب جوہری موسیقی